ہائی گئیس آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نومان خان یوٹیوب چینل میں ہوں ابو نومان آج کے ویڈیو میں ہم کسی بھی ویڈیو کے بیک جو میوزک چلاتے ہیں اور میوزک اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اس کے ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے موبیل اپلیکیشن کے ذریعے سے بہت ہی آسان طریقے سے آج ہم سیکھیں گے کہ موبیل کے ذریعے سے کسی بھی ویڈیو کے بیک میں کیسے میوزک کو شامل کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو پلی سٹور میں جانا پڑے گا اور پلی سٹور میں اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر لینے کے بعد ہم طریقہ جانیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے یہ ہے اپلیکیشن پلی سٹور سے آپ اس کو جا کر انسٹال کر لیں جب ہم اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کا کیا طریقہ کار ہے آگے جب چل کر ہم اس ویڈیو کے اندر سکھیں گے کہ اس اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر بیک میوزک کے سیٹ کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اس کا طریقہ جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کر لینے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایفیکٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی اس میں سے اس پلس کے نشان کو کلک کریں گے اس پلس کے نشان کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے ایفیکٹ سامنے ہوگی اس میں نیو پروجیکٹ جہاں کنچی کا نشان ہے اس کو کلک کریں گے اس کلک کرنے کے بعد آپ کے گیلری کے اندر جو ویڈیوز ہیں جو فوٹوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی دیکھیں گے اوپر دو نشان ہیں ایک ویڈیو کا نشان ہے ایک فوٹو کا آپ فوٹو کے نشان کو کلک کریں جس وقت فوٹو کے نشان کو کلک کریں گے تو آپ کے گیلری کے اندر جتنے بھی پکچرز موجود ہیں وہ تمام اوپر ہو جائیں گے ان پکچرز میں سے یہ جو پکچرز کے ساتھ ایک گول کا نشان ہے اس گول کے نشان پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد جس جس پکچرز کو ہم کلک کریں گے وہ سیلیکٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح اس گول نشان کو ہم کلک کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ پکچرز کو سیلیکٹ کرتے رہیں گے اور جتنے بھی پکچرز سیلیکٹ ہو جائیں تمام پکچرز میں آ جائیں گے اس کے آگے تیر کے نشان کو کلک کریں گے یہ جو تیر کا نشان ہے اس کو کلک کرنے کے بعد ہم ویڈیو کے پروجیکٹ کے اندر آ جائیں گے جہاں پر ویڈیو کے اندر تمام ترچیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کلک کرنے کے بعد ہم پروجیکٹ کے اندر آ جائیں گے اس میں سے آپ کے سامنے اوپر جو ویڈیو ہے وہ نظر آئے گے اور نیچے جتنے بھی ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں وہ ترتیب سے ویڈیو آجی ہیں آخر میں یہ ٹائٹل کے لیے ایک حصہ دیا گیا ہے آپ اگر کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو اسے کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس کے اندر مختلف یہ ترتیب سے دیکھیں اوپر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کلک کریں گے اور اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کے نشان کے اوپر کلک کریں سیلیکٹ کرنے کے لیے پھر اسی طرح ویڈیو میں فوٹوز میں جانا پڑے گا اور پھر ان میں سے جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لہذا میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اصل مقصود کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کے اندر اس کی بیک میں میوزک کو کیسے ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ جو میوزک کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دیکھیں میوزک اور اس کے ساتھ ریکارٹنگ اور یہ تین آپشان آپ کے سامنے ہوں گے میں سے آپ میوزک کے نشان کو کلک کریں گے اس میوزک کے نشان کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے میموری کے اندر جتنے بھی میوزک ہوں گے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے دیکھیں اس کو آپ کلک کریں کلک کر لینے کے بعد آپ کے مموری میں جتنے بھی میوزک موجود ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے آپ ان میں سے کوئی بھی میوزک کو چوز کریں اور چوز کر لینے کے بعد آپ اس کو چوز کے مقام پر جیسے یہ لکھے ہوئے ان کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کر لینے کے بعد آپ کے سامنے یہ صورت ہوگی ان میں سے آپ کے آوٹ اور ان یہ جو والیم ہیں ان میں سے آپ ان کو آوٹ یا ان یہ یعنی آواز کو کم کرنا چاہیں ان میں یا زیادہ کرنا چاہیں وہ یہ آپشن ہیں ان دونوں آپشنوں کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں بنا ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیں تو اس کے ساتھ ہی جس وقت آپ نے موزک کو اپنی جگہ پر رہنے دیں تو آپ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں چیک کرنے کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے آواز معلوم ہو جائے گا یہ جو اوپر نشان ہے اس کے کلک کرنے کے ساتھ آپ پلے یا ان کو آپ کلک کر کے ان کو روک بھی سکتے ہیں تو جب جس وقت آپ چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد جو نیچے نشان ہے اس نیچے والے نشان کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے ویڈیو کے پروچیکٹ کے اندر اس میوزو کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے یعنی یہ میوزو کے اندر آپ کے سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ویڈیو کو پلے کر کے آپ اس آواز کو سن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو کلک کر کے اس کو ڈیلیج بھی کر سکتے ہیں کٹ بھی سکتے ہیں اگر پسند نہ ہو تو اور چوز کر کے اس کی اندر شامل کر سکتے ہیں اسی طرح ویڈیو کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ کم کرنے کے بعد کلک کریں گا تو یہ اس طرح آپ اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں جب چیک ہو جائے تو یہ اوپر جو سیو کا نشان اس کے اوپر جا کر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پروچیکٹ آپ کے اس اپلیکیشن کے اندر سیو ہو جائے گا پھر اگر اس کے اندر آپ کوئی چیز مزید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کلک کر کے آپ اس کے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور صورت دیگر آپ اگر اس کو اپنے البرم میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو البرم میں سیو کرنے کے لیے آپ کو یہ جو اوپر نظر آرہا ہے ایکسپورٹ اس ایکسپورٹ کے مقام پہ جا کے کلک کریں گے تو اس صورت میں آپ کا آپ کی جو ویڈیو ہے وہ البرم میں چلی جائے گی آپ کے سامنے یہ ویڈیو مکمل سے بنا شروع ہو جائے گی اور اس کے جو پرسنٹیج ہے وہ اس طرح شروع ہو جائے گا جس وقت یہ سو فیصد ہو جائے تو آپ کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد سیو ٹو البرم کے اوپر کلک کریں گے اوپر اگر آپ ٹیٹل کی جگہ پر اپنا ٹیٹل بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں انگلیش میں کسی بھی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے اور نیچے سیو ٹو البرم ماریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ پیچھے اپنے گیلری کے اندر چلی جائیں گے اور گیلری کے اندر جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو گیلری کو اوپن کریں گے اوپر کرنے کے بعد ویڈیو میں جائیں گے ویڈیو میں جا کر یہ دیکھیں اوپر آپ کی ویڈیو سیو ہو چکی ہے اور آپ اس کو ویڈیو کے ذریعے سے پلے کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کی ویڈیو جو آپ نے تیار کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو پلے ہوئی ہے تو یہ طریقہ ہوا میوزک کے لگانے کا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل ایکن کو دبا کر نئے آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹفیکشن حاصل کر سکیں تھانکس جو آچنگ اللہ حافظ